مسلم لیگ نون کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ سب نے ڈٹ کے مقابلہ کیا آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو لیکن آج میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ یہ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یہ مریم نواز آپ کے سامنے کھڑیے باپ کے سامنے اس کو گرفتار کیا ماں کی موت کی خبر مجھے اڈیالہ جیل میں ملتی ہے اور پانچ سال میرا بیگ تیار رہتا ہے کہ ابھی گرفتار کریں گے اور ابھی پکڑ کے لے جائیں گے لیکن اللہ کے فضل سے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے نہ میں نے اپنے باپ کا سر جھکنے دیا نہ میں نے اپنی قوم کا سر جھکنے دیا نہ میں نے خانے وال کا سر جھکنے دیا اور کوئی مسلم لیگی ہر انتقام کا سامنہ کیا جھوٹے کیسز کا سامنہ کیا قیدوں کا سامنہ کیا سہوبتوں کا سامنہ کیا لیکن کوئی مسلم لیگی نواز شریف کو چھوڑ کے نہیں گیا پریس کانفرنسز کی لائنیں نہیں لگائیں آج کہتے لیول پلینگ فیلڈ او آؤ پہلے مقابلہ تو کورا میدان چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہوں آج انتقام کا الزام لگاتے ہو لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگاتے ہو میں بتاؤں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار سے جب نکلو تو جھوٹا سائفر رہ رہ دو کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دو کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ نوہمائی کو ریاست پر پاکستان پر حملہ کر دو کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ پولیس والوں کے سر دندوں سے توڑ دو ان پر پیٹرل بوم چلاو کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ جالی جماعتی انتخابات کراؤ خانے وال والوں گواہو نا کہ نواز شریف کو کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرو وہاں آگ لگاؤ نواز شریف کو بھی تو اقتدار سے نکالا گیا نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا نواز شریف کو اس کے ساتھی چھوڑ کے نہیں گئے اس کو تو اس کے بیٹھے امینے چھوڑ کر چلے گئے تھے نواز شریف کو تو دس ہزار دلم اپنے بیٹے حسن نواز سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا لیکن نواز شریف نے اب گواہی دو خانے وال والوں مجھے ہاتھ اٹھا کر گواہی دو میری بہنیں بھی گواہی دے میرے نوجوان بھی گواہی دے میرے بزرگ بھی گواہی دے وہ لوگ جب باہر کھڑے وہ بھی گواہی دے کہ نواز شریف کو جب اقتدار سے نکالا تو کیا نواز شریف نے جھوٹا سائفر لہر آیا کیا نواز شریف نے جس کے سینے میں قومی راز دفن ہے تین دفعہ کا وزیراعظم ہے قومی راز دفن ہے سینے میں کیا اس نے ایک قومی راز بھی قوم کے سامنے رکھا چپ کر کے گھر چلا گیا چپ کر کے اپنی عوام کے پاس چلا گیا اور اس کے بعد کیا کبھی نواز شریف نے آپ کو درس دیا کہ اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دو کیا نواز شریف نے کہا کہ گنڈا لے کر پولیس والوں کی ہڈیاں توڑو کیا نواز شریف کبھی ویلچئر پہ بیٹھا کیا نواز شریف نے کبھی ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھایا کیا نواز شریف نے کبھی جھوٹے انٹرہ پارٹی الیکشن کرائے نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون کے انٹرہ پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں پوری قوم کے سامنے ہوتے ہیں ٹی وی پر لائف چلتے ہیں انہوں نے کی پی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جالی انٹرہ پارٹی الیکشن کرائیا اور آج الزام لگاتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان تم سے لے لیا گیا انتخابی نشان تو شیر کا تھا جب نواز شریف سے واپس لیا گیا تو جالی انٹرہ پارٹی الیکشن کے الزام پر نہیں لیا نواز شریف کی عوامی طاقت کو دیکھتے ہوئے وہ انشان اس سے واپس لیا گیا تھا کھرپت میں سہارا نواز شریف اے فخر ہمارا نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے کھانے وال والو آپ کی اس بیٹی نے بہن نے بھی مشکلات کا اللہ کے فضل سے سامنا کیا میری ماں کو جب کینسر ہو گیا تھا تو ان کا بائی الیکشن تھا لاہور میں راتوں کو وہ لوگوں کو یوسی چیئرمن کو اٹھا کے لے گئے جنہوں نے لوگوں کو نکالنا تھا انتظامات کرنے تھے الیکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے ان کو اٹھا کر لے گئے لیکن مسلم لیگ نون نے اور مریم نواز نے میدان نہیں چھوڑا آخری گین تک ان کا مقابلہ کیا کوئی کوئی آتا ہے جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہی رہنما کہلاتا ہے اس کو کو کس نے جگایا تھا جگ کو خاموش کرایا تھا کوئی ماہی کا لال یہ کہہ دے کہ کبھی نواز شریف نے ملک کی سلامتی سے کھیلا ہو بولو گواہی دو کوئی ماہی کا لال یہ کہہ دے کہ نواز شریف نے کبھی اپنے لوگوں کو اور اپنے چانے والوں کو کہا ہو کہ اپنی ریاست پر حملہ کر دو کونسی لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو سزا ملی اس کی عوامی طاقت کی نواز شریف کو سزا ملی آپ کے ساتھ ساتھ میں بھانے کی نواز شریف کو سزا ملی آپ کے ساتھ آپ کے لیے خدمت دن رات ایک کرنے کی چوری کرتے ہو جال سازی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو سزا کیوں ملتی کیا چور کے گلے میں کوئی ہار ڈالے گا بھلا یہ آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ اس لیے ہو رہا ہے نواز شریف تم سے انتقام نہیں دے رہا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ میں اپنا ماملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں اور دیکھ لو خانے والوالو جب اللہ تعالیٰ پر انسان اپنے ماملات چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر اب تم اپنی مظلومیت کا رونا مت رہو رو کیونکہ تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کیونکہ تم نے اپنی جماعت کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کیا آج جو نوجوان نو مئی کو اپنے ملک پر حملہ کرنے کی پاداش میں جیلوں میں بند ہے ان کو ترغیب حملہ کرنے کی تم نے دی اور خانے والوالو یہ نوجوان بھی یہاں پر کھڑے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں نوجوانوں بتاؤ کہ آپ کو اپنے ہاتھ میں پیٹرل بومز چاہیے یا لیپ ٹاپس چاہیے کہ آپ کو نوکریاں چاہیے یا آپ کو اپنے ہاتھوں میں کیلوں والے ڈنڈے چاہیے کہ آپ کو وہ شخص چاہیے جو آپ کی تعلیم کے لیے آپ کے روزگار کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے کوشش کرتا ہے یہ آپ کو وہ شخص چاہیے جس کے اپنے بچے باہر بیٹھے اور قوم کے بچے اس وقت صلاحوں کے پیچھے بند ہیں جواب دو مجھے آج جب میں ہیلیکاپٹر سے ملتان آ رہی تھی تو راستے میں میں نے دیکھا خانے وال جب آ رہی تھی نیچے ملتان میں میٹرو بس جا رہی تھی مجھے اوپر سے نظر آیا پاکستان کے ایک سے لے کر دوسرے کونے تک نواز شریف کی خدمت کے اور ترقی کے نشان ہیں بولو ہے نا گواہی دیتے ہو نا ذرا مجھے بتاؤ کہ خانے وال لودرا روڈ کس نے بنائی تھی موٹر ویگ کس نے بنائی تھی نواز شریف نے میٹرو بس کس نے بنائی تھی نواز شریف نے اورنج لائن کس نے بنائی تھی دو روپے کی روٹی کس کے دور میں ملتی تھی چائنا پاکستان ایکنومک کاریڈور کس نے بنایا تھا لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی تھی دہشتگردی کس نے ختم کی تھی نواز شریف نے تو اگر یہ سب نواز شریف نے کیا تھا ملک سوارنے اور بنانے والا نواز شریف ہے اور باقی سب ملک بگاڑنے والے ہیں تو ووٹ کا حق کس کا ہے خانے وال آج نہیں آئی ووٹ کا حق بھی کس کا ہے پھر نواز شریف جب باہر لوگ کھڑے